دنیا بر سے دلچسپ اور عجیب و غریب واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات جن کو دیکھ کر آپ یقیناً چونک جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک جپان کا ایک ایسا منفرد ہوتیل جہاں الو گھاکوں کو خوش آمدید کہتے ہیں الووں کے ساتھ مقامی افراد الو بننے لگے دنیا بر میں کیٹ اینڈ ڈاغز کے فینس کے بعد اب جپان میں اپنی نویت کا منفرد کیفے کھول دیا گیا ہے جو دن میں دن مقبولیت کی حدیں پار کرتا جا رہا ہے دارالگو میں ٹوکیو میں کھلنے والا فکورو نو مائز یعنی شاپ آف آولز نامی الووں کی تھیم لیے یہ کیفے الووں کی اماج کا ہے یہاں مقامی کسٹمرز کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہر نسل اور سائز کے الو موجود ہیں اس کیفے میں تربیہ یافتہ الووں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو یہاں آنے جانے اور کافی پینے والوں پر گہری نظر رکھتے ہیں کیفے کی تھیم کی مناسبت سے یہاں چائے کے کپ پلیٹوں بسکٹس اور انٹیرے ڈاغنریشن بھی الو ہی کی شکل نمائے رکھی گئی ہے دوزار یعنی سترہ ڈالر انٹریفیس لیے اس کیفے میں دیر سے آنے والے مہمان اپنے بوکنگ اور پیسوں دونوں سے ہی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں کیونکہ کیفے کھلنے کے ٹھیک ایک گھنٹہ قبل ہی یہاں مہمانوں کے لمبی لمبی کتاریں لگ جاتی ہیں جو اندر الووں کا عدیدار کرنے کے خواہش مند نظر آتے ہیں نمبر دو چوہے نے جہاز کو رکوا دیا ایک چھوٹے سے چوہے کی ایک چھوٹی سی شرارت نے تیارے کو چھے گھنٹے ہوائی اڈے پر کھڑا رہنے کے لیے مجبور کر دیا ہوا کچھ یوں کے پرواز کے لیے تیار جہاز میں اچانک کسی مسافر کو ایک چوہہ نظر آ گیا اسے بگھانے کے چکر میں اس نے شور مچایا لیکن شور مچانے سے تمام مسافر گھبرا گئے اور ادھر ادھر نشستوں کے بیچے چھپنے لگے تھوڑی دیر میں معاملہ سمجھ میں آیا اس کے بعد مسافروں نے چوہے کو پکڑنے کے لیے وہ دھما چوکڑی مچائی کہ جہاز کا عملہ پریشان ہو گیا اور بلاخر بڑی مشکل سے چوہہ کابو میں آیا اسے تیارے سے باہر نکالا گیا لیکن تب تک جہاز چھ گھنٹے لیٹ ہو چکا تھا نمبر تین سکولوں میں سونے کی اجازت عام طور پر سکول میں اگر کوئی بچہ سو جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے لیکن چین میں ایسا نہیں ہوتا وہاں کے بیشتر پرائمری سکولوں میں طلبہ کو کیولہ کی اجازت ہوتی ہے لنچ کے بعد تیس منٹ تک انہیں سکول میں ہی سونے دیا جاتا ہے اس کے بیچے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس سے بچوں کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں ان سکولوں میں جہاں زیادہ جگہ نہیں ہوتی بچے ڈیسک پر ہی سو جاتے ہیں چین کی طرح تائیوان میں بھی بچوں کو سکول میں سونے کی اجازت دی جاتی ہے اگر کسی طالب علم کا گھر قریب ہو تو اسے گھر جانے کی اجازت مل جاتی ہے نمبر چار اندھیرے میں دیکھنے والا دنیا کا پہلا بچہ بلی جیسی آنکھوں والے سات سالہ چینی بچے کو دنیا کے پہلے انسان ہونے کا عالم اعزاز حاصل ہو گیا ہے جو گھپ اندھیرے میں بھی بہت سانی دیکھنے کی سلائیت رکھتا ہے جروبی چین کے ڈاکٹرز بلی جیسی نیلی آنکھوں رکھنے والے نونگ یوہی کی حیرت انگیز حد تک اندھیرے میں دیکھنے اور پڑھنے کی سلائیت سے بھی حران ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کوئی خطناک بات نہیں ہے مکمل اندھیرے میں کیے جانے والے میڈیکل ٹیسٹ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نونگ عام لوگوں کے نسبت اندھیرے میں بہت سانی پڑھ سکتا ہے جو سلائیت عام طور پر لوگوں میں نہیں ہوتی کیٹ بوائی کے نام سے مشہور اس بچے کا اس سلائیت کے باعث گنیز بکو ورڈ کارڈ میں بھی نام شامل کر دیا گیا ہے نمبر پانچ دبائی میں ہوئی نوٹوں کی بارش آپ نے فلموں میں تو نوٹوں کی بارش دیکھی ہوگی لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں اصلی نوٹوں کی بارش وہ بھی پاکستانی رپاؤں کی نہیں بلکہ امارتی دھرم کی وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی اوپر والا دیتا ہے تو دیتا ہے چھپٹ پاڑ کے جیہاں دن تھا یہ گیارہ فروری کا دبائی میں دن کی روشنی میں مسروف ترین ہائیوے پر چلی تیز ہوا تو ساتھ ہی برسنے لگے ہزاروں کی تعداد میں پانچ پانچ سو کے امارتی دھرم پہلے تو روکوں کو کچھ سمجھ نہ آیا جب انہوں نے نوٹوں کی نارکنے والی بارش دیکھی تو خود کو روک نہ پائے اور اپنے گاڑیوں کو لگائے بریک اور خود نوٹوں کی اس بارش کے مزے لوٹنے کے لیے گاڑیوں سے باہر نکلے پھر کیا تھا جس کے ہاتھ میں جتنا آیا اس نے خوب لوٹا مقامی ملیس وقوع پر پہنچی اور لوگوں کو نوٹ جمع کرنے سے روکنے لگے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ایک اندازے کے مطابق نوٹوں کی بارش تقریباً دو سے تین ملین امارتی درہم کی تھی نوٹوں کی بارش کہاں سے ہوئی کس نے کی اس کے بارے میں کچھ بھی کہاں نہیں جا سکتا اچھی آئس کریم تو مہنگی ہوتی ہی ہے لیکن دبائی کے ایک مشہور کیفے نے ایک ایسی آئس کریم پیش کر دی ہے جسے دنیا کی مہنگی ترین آئس کریم کا خطاب ملکہ ہے ڈائیمنڈ آئس کریم دبائی کے اسکوپی کیفے پر فروخت کیلئے پیش کی گئی ہے اسے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے ویسے بس باؤل نامی پیالے میں اس کی مقصود رنگ خوبیس کی اوپر سجا 23 کے رات سونا ہے جو کھانے کے لئے سو فیصد موضوع ہے اس شاندار آئس کریم کو مٹگاسکر ونیلہ نایاب ایرانی زافران اور اٹلی کے استیار ٹریفل کے ساتھ بنایا گیا ہے دبائی کے الوسل روڈ پر نئے کھلنے والے کیفے کی اس نایاب پیشکش نے ساری دنیا میں دھوم مچا دی ہے کیفے کے مالک زوبن روشی کہتے ہیں کہ اسکریم کے اجزاء ساری دنیا سے مگوائے جاتے ہیں لہٰذا اس کی تیاری میں کم از کم پانچ ہفتے کا وقت لگتے ہیں اگر آپ کو بھی اس نایاب آس کریم میں دلچسپی محسوس ہو رہی ہے تو یہ بھی جان لیں کہ اس کے ایک پیالے کی قیمت تقریباً ساٹھ ہزار پاکستانی روپہ ہے آپ یادگار کے دور پر شاندار پیالا اور چمج اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسے والی ٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہ کریں گے ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ نکمان